بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہیڈن بیریش ڈیورجنس کے بارے میں ہیڈن بیریش ڈیورجنس ہوتی کیا ہے اور اس کے بننے کے بعد ہمیں مارکٹ میں سائن کیا ملتا ہے کہ مارکٹ پمپ ہونے والی ہے یا اپنی ڈم اور اس کو ہم ٹریڈ کی سنہ کریں گے تو دیکھیں جی سب سے پہلے یہاں پہ ہم لگائیں گے آر ایس آئی کا انڈیکیٹر میں نے آپ کو لاس ویڈیو میں بتایا تھا کہ آر ایس آئی انڈیکیٹر کو ہم نے کس طرح یہاں پہ اپنے فیبریٹ کرنا ہے تو وہ آپ کر لیے گا دین یہاں پہ اس کو اپلائے کریں گے آر ایس آئی انڈیکیٹر کو اور دیکھیں جس طرح ہم نے لاس ویڈیو میں بات کی تھی کہ یہ ڈیورجنس ہوتی کیا ہے تو ڈیورجنس اور پیس ایکشن ان دونوں میں جب اختلاف ہو جائے مطلب ایک دوسرے کی اگینس چلے لگیں تو اس کو ان کے دہت ڈیورجنس دیکھیں جس طرح یہاں پہ مارکٹ پمپ ہوئی سیم اسی طرح یہاں پہ دیکھیں مارکٹ پمپ ہوئی یہاں سے مارکٹ پمپ ہوئی تو ار ایس آئی نے بھی ڈاؤن سائٹ موف کر دیا مارکٹ اپ ہوئی یہ دیکھیں یہاں سے مارکٹ اپ اور یہاں سے دیکھیں یہاں سے بھی مارکٹ اپ تو دیکھیں یہاں میں لا ٹائے سیکشن اور ار ایس آئی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے لیکن آپ دیکھیں یہاں سے مارکٹ گئی نیچے کی طرف مطلق یہاں سے اگر میں بات کروں فیلال تو یہاں سے مارکٹ ڈاؤن سائیڈ آئی یہ دیکھیں لیکن اگر آپ اس پورے ریجن کی بات کریں دیکھیں یہاں سے مارکٹ آئی نیچے کی طرف اور ریسے کے جو ایکشن ہوا یہ ہوا اوپر کی طرف تو یہ ہوتا ہے ہمارا ڈائیورجنس اور اس کو ہم کہتے ہیں ہیڈن بیریش ڈائیورجنس تو ہیڈن بیریش ڈائیورجنس ہوتی کیا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے میں یہاں پہ ریپلے موڈ لگا دوں دیکھیں یہاں سے مارکٹ آئی ڈاؤن سائیڈ مطلب نیچے کی طرف مارکٹ نے یہاں پہ جو ٹرائس ایکشن کیا وہ کیا لور ہائے کا کیا سکتے ہیں اور آر ایس ای نے جو ایکشن کیا ہے وہ کیا اوپر کی طرف یعنی کہ ہائر ہے تو اب جب بھی کرو ہوگا نا ڈاؤن سائیڈ تو اس میں ہم اپنی انٹری لیتے ہیں اب انٹری لینے کے دیکھیں بہت سارے طریقے ہیں اور اس میں جو میں نے انٹری لیتی ہے میں نے لیتی اکیس ادار تین سو پہ تو وہ سکری شوٹ میں یہاں پہ ساتھ اٹیج کر دوں گا کیونکہ یہاں پہ میں نے ایک تو ڈائیورجنس دیکھ کے انٹری لیتی پھر پلس میرے پاس یہاں پہ تین چھار بیریش سائن دے تو وہ چیزے میں وقتاً بے وقتاً آپ کو سکاہ دوں گا کہ ہم کس طرح یہاں پہ اپنی انٹری بنا دیں پھر بھی میں آپ کو ایک آتی اس کی اگزیمبل دیتا ہوں دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس سمبل اوپر سے آئیتا لوگ چارٹ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اوپر سے ہمارے پاس آئیتا ایک لوگ چارٹ اور سیکنڈ اگر آپ یہاں پہ دیکھو تو سیم ایز ایز یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ایک آئیتا بنا تھا لوگ چارٹ تو اس وجہ سے اکیس ہزار تین سو سے میں نے یہاں پہ شورٹ کی انٹری ڈالی تھی اور اس کو تقریباً سولہ سترہ ہزار تک میں نے ہولڈ کر رہا تھا اب ہولڈ کرنے کا ریزن کچھ اور ہے اس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے تو یہ ہوتی ہے ہماری ہیڈن بیریش ڈائیورجنس اس کے میں آپ کو کچھ اور اگزیمبل دیتا ہوں دیکھیں جی یہاں سے پیس ایکشن ہوا نیچے کی طرف مطلب مارکٹ آئی ہے نیچے کی طرف اور اگر آپ سین اسی ریزن سے دیکھو آرے سائے گئی ہے اوپر کی طرف یعنی کہ آرے سائے کا جو ایکشن تھا وہ تھا ہائر ہے گا یہ دیکھو مارکٹ یہاں سے آئی نیچے کی طرف آرے سائے گئی اوپر کی طرف تو یہاں پہ بنی ہے ہماری ہیڈن بیریش ڈائیورجنس اور میں نے آپ کو اس کو پہلی ویڈیو میں ٹارگٹ لینے کا طریقہ پتایا تھا اگر ہمارے پاس ملٹیپل کانپلینس نہیں ہے تو ہم تارگٹ کریں گے اس کو لاغ چارٹ تک اگر میں لاغ چارٹ تک بھی اس کی بات کروں نا ٹارگٹ کی تو دیکھیں جی میرے بائی زون سے یہ جو ڈمپ ہوا نا تقریبا دس پرسنٹ لیکن اس کو بھی میں نے ٹرائٹ کر رہا تھا اور ڈائیورجنس دیکھ کے میں نے یہاں سینٹری لیتے پھنٹالیس آتار دو سو سمتنگ سے اور ہول اس کو میں نے کر رہا تھا تقریبا اگزیکٹ پوائنٹ کو مجھے یاد نہیں ہے لیکن میں سکری شورٹ ساتھ میں لگا دوں گا ای ٹھنگ پینتیس یا چھتیس تک اس کو میں نے ہولڈ کیا تھا اب ہولڈ کرنے کے ریزن بہت سارے تھے وہ میں آپ کو پھر کبھی ویڈیو میں سمجھاؤں گا تو دیکھیں جی یہاں پہ ہماری بنی ہیڈن بیارش ڈائیورجنس پرائیس ایکشن آیا نیچے کی طرف اور آرے سہی کا ایکشن گیا اوپر کی طرف تو یہ ہماری بنی ہیڈن بیارش ڈائیورجنس اچھا ساتھ ہی ساتھ آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ بھائی یہ کونسی ڈائیورجنس بنی ہے کیا اس کو ہم کوئی ڈائیورجنس کہہ سکتے ہیں تو اس کا مجھے آپ نے بتانا ہے کمیٹ ووکس کے اندر کیا یہ ڈائیورجنس ہے یا نہیں اسی طرح میں آپ کو ایک آت اور اگزیمپل دیتا ہوں ہیڈن بیارش ڈائیورجنس کی دیکھیں یہ بھی ہماری بنی تھی ایک ہیڈن بیارش ڈائیورجنس جس کو میں نے آپ کو ٹریٹ بھی کروائے تھا اگر آپ یہ والے ریجن سے بات کریں ٹریس ایکشن ہوں ہمارا ہے نیشے کی طرف اور آر ایس اے کا جو ایکشن ہے وہ گیا اوپر کی طرف تو یہ بھی ہماری ایک ڈائیورجنس ہے تو اس کو ٹریٹ کرنے کا ریزن یہ تھا کہ بھائی اس میں ایک ہارمونک بھی بناتا ہمارا تو ہمیشہ جب بھی ہم ہم ڈائیورجنس کو ٹریٹ کریں گے نا ہم کریں گے اس کو ایک آدھ کانفلینس کے ساتھ تو ہارمونک میں یہاں پہ کانفلینس مل گئی تھی حالکہ ہی جو میں ہارمونک بنا رہا ہوں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے مطلب یہ اچھا طریقہ نہیں مانا جاتا چلتی ٹریٹ سے ہارمونک بنانے کا لیکن پھر بھی اس کو ہم نے ٹریٹ کر دیے کیونکہ ڈائیورجنس ہمیں سائن لے رہی تھی اب دیکھیں یہاں بھی ہماری بنی ہے ہیڈن بیریش ڈائیورجنس یہاں سے دیکھیں پرائس سیکشن ہوا نیچے کی طرف اور اگر میں ارائیس آئی کے ایکشن کی بات کروں تو ارائیس آئی نے یہاں پہ بنا دیا یہ ہماری بنی ہیڈن بیریش ڈائیورجنس لیکن دیکھیں جب تک ڈائیورجنس کر ہوئی نا مارکٹ نیچے جاتای ہے اب یہاں پہ ٹریٹ کردی کینی ہے آپ نے کانفلینس فائنڈ کر دی ہے کہ جی یہاں پہ اگر کوئی لوگ چارٹ آ رہا ہے کسی پیٹرن کی ریٹریسمنٹ ہو رہی ہے تو آپ بغیر کسی کرپ کا ویٹ کیے آپ ہوندہ سپورٹ شورٹ پوزیشن لے سکتے ہیں لیکن کم سے کم تین کونفلینس ہونی چاہیے سم ٹائم یہاں پہ ہمارا ہارمونک بن جاتا ہے سم ٹائم یہاں پہ ہمارے لوگ چارٹ کی ریٹریسمنٹ ہو دی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا لوگ چارٹ کا بریک ڈاؤن ہوا تھا اور یہ دیکھیں یہ اس کی ریٹریسمنٹ ہو رہی ہے یہ دیکھیں پہلے ہمارگٹ یہاں سے بم ہوئی then again bump again bump then مارگٹ نے اس کا بریک ڈاؤن گیا بریک ڈاؤن کرنے کے بعد بیسکلی مارگٹ اس کو ریٹریس کرنے آئے تھی اور ریٹریس کرنے کے ساتھ ہی ساتھ مارگٹ نے یہاں پہ بنا دی ہیٹن بیریش ڈیورجنز تو آپ یہاں سے پھر ریٹریسمنٹ کے اوپر انٹری لے سکتے ہو کیونکہ آپ انٹری لے رہو ریٹریسمنٹ کے اوپر کانفلنس آپ کو مل گئی ریٹریسی ڈیورجنز کی اور ایک لوگ چارٹ آپ کا یہاں سے بھی آئی ہے دیکھیں شورٹ بیسکلی دیکھا جاتا ہوں دیکھیں مارگٹ یہاں سے ریجیکٹ یہاں سے ریجیکٹ again same اسی پوائنٹ سے ریجیکٹ ہو رہی ہے then اس کو آپ آن دا سپورٹ شورٹ پوزیشن لوگ ہے اس کے اندر ٹارگٹ اپنے سیٹ کروگے اپنے پیٹرن کے حساب سے یا پھر جو آپ کا پیچھے کوئی بلیش سائن ہے یا پھر کوئی بیریش سائن ہے یا کوئی لوگ چارٹ ہے آپ مہاں تک اس کے ٹارگٹ سیٹ کروگے جس طرح دیکھیں یہاں پہ یہ لوگ چارٹ آ رہا تھا تو ہم نے یہاں پہ اس کے ٹارگٹ سیٹ کیے تھے اور دوسری چیز یہاں پہ ٹارگٹ سیٹ کرنے کا ایکو ریزن تھا دیکھیں یہاں پہ بریک آؤٹ ہوا تھا تو مارکٹ نے اس کو ریسپیکٹ بھی دینی تھی تو یہ پورا انیلائیس میں نے آپ کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل پر شیئر بھی کیا تھا آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اب دیکھیں اسٹوپ لوس تو اسٹوپ لوس آپ لگاؤ گے دو ریزیسٹنس کے اب اف یعنی کہ یہ آپ کی بنی پہلی ریزیسٹنس یہ بنگے سیکنڈلی ریزیسٹنس اس کے اب اف آپ کا لگے گا اسٹوپ لوس کیونکہ اگر مارکٹ پہلی ریزیسٹنس اٹھ بک دیتی ہے تو آپ کا سٹوپ لوس بچ جائے گا اگر مارکٹ پمپ ہو دی ہے تو دین دوزی ریزیسٹنس کے اوپر آپ کا سٹوپ لوس فلو گا اور آپ مارکٹ سے نکل جاؤ گے جس طرح آپ نے دیکھا کل مارکٹ یہاں سے پمپ ہوئی اس کو ہم نے شورٹ کیا تھا تقریب ان 28,050 سے یہاں سے اس کو ہم نے شورٹ کیا تھا اور یہ ہمارا سٹوپ لوس تھا تقریب ان 28,700 گیا اسپاس تو دیکھیں یہاں پہ جو سٹوپ لوس کا ڈیفرنس تھا وہ میرا خیال سے 0,5% کا تھا یہ دیکھیں 0,5% پہ آپ کا سٹوپ لوس ہیٹ ہوا اب مارکٹ سے بہار آگئے مارکٹ تقریباً 7-8% پمپ ہو گئی اور آپ یا تو لیکوڈیٹ ہونے سے بچ گئے ہوں گے یا پھر بڑے نقصان سے بچ گئے ہوں گے ابھی تک مارکٹ ہمارے بریک ایوین پہ نہیں آئی تو اس لیے سٹوپ لوس لگانا بہت ضروری ہے تو اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریے گا اور پریکٹس لازمی فیس بک گروپ میں سممیٹ کروا دیے گا ساتھ اساتھ مجھے یہ بھی بتائیے گا یہ کون سے ڈیورجنس ہے آپ نے اس کا ٹائم ٹیک کرنا ہے کمنٹ بوکس کے اندر اور مجھے بتانا ہے کیا یہ ڈیورجنس ہماری بنتی ہے یا نہیں تو بس دعاوں میں اعد رکھئے گا انشاءاللہ ملیں گے فیڈیو اور ویڈیو کے ساتھ جب تک کیلئے اسلام علیکم ورحمت اللہ